اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب کیوں؟ اچھا انسان بننے کی پہلی ہی کائی کیا ہے کہ خواہشاتیں نفسیانیاں پر کنٹرول کرنے کی آپ کے اندر پاور پیدا ہو جائے جو دل چاہے وہ کرنا ہے اس سے آپ کبھی بھی اچھے انسان نہیں بن سکتے بعض خواہشات ایسی ہیں جو آپ پوری کر لیں بہت سی خواہشات ایسی ہیں جہاں آپ کو بریک لگانی پڑے گی اگر آپ بریک میں ہی لگاتے ہیں تو آپ اچھے انسان وہ جو بھائی نہیں بن سکتے لوگ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے یہ کرو دل تو بہت کچھ چاہتا ہے دل تو بے لگان ہے اس کو لگان دینی ہے تو اللہ بالہ رمضان کے ایک بہیدہ آپ سے پیکٹس کروا کے ہیں وہ کیا پیکٹس ہے کہ سب سے محبوب طریق چیز کھڑوا دیتے ہیں آپ سے انسان سب کچھ بیٹھ کے لیے کرتا ہے نا روٹی کے لیے میری بائی پائیپ ایک لپا خراب نے ایک میکانک کے پاس گیا وہ کھانا کھا رہا تھا میں نے کہا صحیح کر دو مجھے دیر ہو رہی ہے اس نے کہا اتر بڑھ جاؤ میں نے کہا یار دیر ہو رہی ہے اس نے کہا یہ جو دکان کھول کے بیٹھا ہوں اسی پیٹھ کے لیے پھول کے بیٹھا ہوں دیکھے نا مجھے اس کی بات اچھی لگی تو میں یہ روٹی چھوڑ کے اگر یہ صحیح کر دوں تو میرا محصد کیا ہوگا تو سب کچھ کس کے لیے ہو رہا ہے پیٹھ کے لیے ہو رہا ہے اصل لوگ اور انسان سا کچھ برداشت کر لیتا ہے خوراک کی کمی برداشت یہ جو لوگ کہتے ہیں میرے وہاں سیٹنگ چل رہی ہے مجھے ہو نہیں ملی تو مر جاؤں گا میں کہتا ہوں تو روٹی نہیں ملی تو مرے گا اور اگر آشکی شماش کے بہت چل رہے ہیں میں نے کہا کچھ زتے کی روٹی بند ہو گئی نا کہہ گا مجھے ہو نہیں چاہیے مجھے پراثہ چاہیے مجھے روٹی چاہیے مجھے انہ چاہیے پیٹ بھارا ہے اس لئے عشق بھی سوج رہا ہے شائد ہی بھی سوج رہی ہے ڈرامے بھی سوج رہے ہیں اور فلم بھی سوج رہی ہیں کیا خیال ہے بھئی یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کی خاطر بھوکہ مل جاؤں گا کھمبے سے چپک کے مرے گا ٹرین کی نیچے مرے گا بھوکہ نہیں ملے گا خدا بھی قسم کسی کی خاطر بھوکہ مرنا آسان نہیں ہے کیونکہ انسان تو کسی سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی روٹی سے ہوتی ہے جب بھوک لگے گی اور بھرنے لگے گا تو وہ کہہ گا یاد اس کچھ ہو روٹی تو روٹی روٹی سے جتنا عشق ہوتا ہے انسان کو اتنا کسی سے عشق نہیں ہوتا لیکن تو چونکہ مل جاتی ہے اس لئے اس کی محبت کا بھی احساس نہیں ہے پانی مل جاتا ہے تو اس کے جذبات جو ہے نا وہ ممگیں پیدا نہیں ہوتی اور سیٹنگ جو ہے نا کبھی ملتی ہے کبھی جہاں انسان چاہتا ہے مل جائے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا اس لئے اس کو بہت بیلی دیتی ہے تو روٹی پانی ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے بغیر چل نہیں سکتا آپ آفس بغیر ناشتے کے پہنچ جائیں تیرینی لگے گا آپ کا وہاں کچھ نہ کچھ چاہیے انسان کو اللہ تعالیٰ ارد مہینہ مسلمان سے بڑی تبری پریننگ کرواتے ہیں کھانا پینا چھوڑ دو بہی خاطر کیوں کھا کے تو بہت دیکھ لیا اب بغیر کھا کے بھی زرہ زندگی گزار کے دیکھو تاکہ تمہیں خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے خواہشات پہ جس آدمی کو کنٹرول کرنا آ جائے خدا کی قسم بڑی مزہدار زندگی گزارتی ہے اس کی کیونکہ بات کیا ہے کہ اس کی اپنی چاہتیں ختم ہو جاتی ہیں ایک شاید کہتا ہے دنیا میں کسی نے بھی اپنی خواہشات پوری نہیں کی ہیں ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش یہ گولوں کے ٹینچن کیوں ہوتی ہے یہ اپنی ساری خواہشات پوری کر کے جب بھی بڑھتا ہے تو اس سے زیادہ ہی چاہت ہوتی ہے جو ملتی نہیں ہے کیونکہ آگے پھر بڑاپا ہے بڑاپے میں تو جو ساری نعمتیں دی وہ بھی شدہ شروع ہو جاتی ہیں ٹینچن میں آ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں آپ اپنی خواہشات پہ کنٹور کرنا اگر سیکھ رہو تو پھر جو ملے گا خوش ہو گے نہیں ملو گے تو آپ ٹینچن نئی لوگ کیا مصلہ ہے بھائی ہم تو ویسے بھی آجیں کیسے رہنے کی خواہشات کی اور ایک خواہش روٹی پانی کی خواہش پر اگر قابو پا لیا تو دوسری خواہشات پر قابو پانا بہت آسان ہے نماز شاہر پر پڑھ لوگے پھر زکاہ دے لوگے تو اللہ تعالی رمضان پہ ایک مہینہ چاہ کرواتے ہیں اور اتنی تف ٹریننگ ہے اگر آپ پورے روزے رکھو کیوں اس لئے کہ کئی گھنٹے بھوکا پیاسا تو رہنا پڑتا ہے اور جو کھانے پینے کی ٹائمیں گنا وہ بہت ہی عجیب ہیں یعنی اللہ اگر یہ کہتے ہیں صبح آج بجے ناشتہ کر لو اور پھر شام آج بجے مفتاری کر لینا تو بارہ گھنٹے کا روزہ ہوتا لیکن ٹائمیں اتنی تف نہیں ہوتی کیونکہ آر بہن ہم آتی ہیں کھانا کھانے کے ناشتہ کرنے کے رات در دو بہن کھانے کا ناوہ ہو جاتا کیا پیال ہے اللہ بھی یہ لکھا کہ صبح سہری کے بعد کھانے کی اجازت صبح سہری لٹکے کھا رہے ہیں پوری دنیا میں پوری موم اس ٹیمپے آپ اگر اپنے بچے کا ولیمہ رکھیں آپ شادی کی دعوت کریں آپ کارڈ چھاپ دیں اور بڑا زمدرس ہوتل ہے اور صبح لوگ نے پوچھا آنا کس پہ آیا پوری چار بجے کوئی آئے گا جو بھی آئے اس کو اجازت بھڑکے رکھو آتے اس کی دعوت میں ساڑھے تین بجے صبح کی پوری چار بجے اور یہ آگیا کیونکہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے اس پک انسان کا کھانے کا موڈ نہیں ہوتا اللہ نے اس پک اور مجبور ہے کھانا پڑتا ہے کیونکہ پتا ہے نہیں کھانا تو سارا بھی بیٹ کمر سے چھک کر رہے گا افرا تفریم ہوتے ہیں بھائی سائرن بجنے والا وہ لوٹو ہے کیسی طرح کیسی طرح دھوڑ دو چلی روڑ پھوس دے ہوتے ہیں کسی طرح ٹھوسو اور افتاری میں کیا ہوتا ہے نماز کم پرکتی ہے یعنی جب بھوگیں پیاسے بیٹھیں افتاری کرنے کے لئے میں نے تو پڑھی اس کی آب پیتی کہہ رہا ہے میں ہرار ہوا سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور جب بھوگ سے شدت سے رہال ہوتے ہیں کھانے کا ٹائم آتا ہے تو کسلی سے کھاتے نہیں آتھ ہینے والے چھوڑ کر نماز کے لئے نگل جاتے ہیں اور وہ نماز کے بعد پھر وہ بھوگ کی وہ شدت رہتی نہیں کیونکہ وہ ایسا تو نہیں ہوتا نا وقتے سے آپ کھائیں اور پھر اتنی شدت اللہ نے رکھ دی ایڈ کر دی اور اور اس میں ہوتا ہے اب رات کو کھڑے ہو جاؤں میرے سامن جھوم رہے ہوتے ہیں لوگ کوئی ایک ٹام پر کھراو آئے کوئی دوسری ٹام پر کھراو آئے کوئی ماں موگالیاں دے رہا ہے کوئی یاوی جردی سے گھو کرنا بے تکنی کیسا ہے کوئی شاہی مار ایکسپریس کا نام دے رہا ہے کوئی اناف تیز گاؤں پر کیسے کیسے دفسریں ہو رہے ہوتے ہیں لوگ تو کتنی اللہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے خواہشات پر کنٹرول کرنا کمال ہے ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں ایک عالم تھے ہندوستان کے بہت بڑے ان کا کسی ہندو سے مناظر ہوا ہندو پندت ہوتے ہیں تو ہندو پندت نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا دین سچا ہے یا میرا دین سچا اس کا ہم ایک محاولہ کرتے ہیں کہ یہ پوری دیل کھانے کی جو بھینس بھی نہیں کھا سکتی میں کھا کے دکھاؤں گا تم بھی کھا کے دیخاؤ اتنی بڑی دیگ ہے میں کھانے کی انسان نہیں کھا سکتا تو وہ یہ کرتب دکھانا چاہیے کہ میں کھانے چاہتے ہیں اس کی علام ٹھوکی خدای ہی قوت ہیں کس کے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں بات آرہی ہے سمجھ میں یعنی اللہ میرے ساتھ ہے بھرچوان میرے ساتھ ہے کہ میں کھولی دیگ کھا کے انفیو نہیں منا حالrangی پیٹ تو اتنا ساہی لیکن میرے کھانچوں میں در ادھر چڑھے آئے گا آپ بھی کھا کے دکھاؤ وہ تو بجاری میں ایسی روزے رکھنے کے عادی تھے وہ کہاں کھا دو تو سوچ میں پڑ گئے لوگ خوش ہو گئے کہ دیکھو یہ تو چیلنج قبولی نہیں کر گئے انہوں نے کافی دل سوچنے کے بعد کر انہوں نے کہا دیکھو دے گے کھانا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے یہ بیسوں کا کھانا ہے بیس کو کھلاو کے کھا لے انسان کا کام ہے خواہشات پہ کھال کرنا میں ایک ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاتا ہوں تم تین دن بھوکا رہ کے دکھاتا ہوں یہ چار دن بھولتو بھی انہیں پورے الفات میں نے یاد ہے تم بھی بھوکا رہ کے دکھاؤ دیکھتے ہیں کس میں نفس میں کنٹرول کی قوت اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے میں ایک ہفتہ کچھ نہیں کھاؤں گا تم بھی رہ کے دکھاؤں جو دے گے کھانے والا ہو وہ کیسے ایک ہفتہ کنٹرول کر سکتا ہے بھر ہم کھانے پینے میں بھی بے لگام ہیں ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ یہ نیکھا ہو پیزہ بکھا ہو برگر بکھا ہو گولڈرین مک بھی ہو ہائشان پہ کنٹرول کھا دیکھ رہے ہیں جنا سے اپنے آج وہ پہل گیا وہ برگر کی وجہ سے گل گیا وہ رسول پڑ گیا اس کی تون نکل آری وہ پڑ گیا یہی ہو رہا ہے نا وہ پیزے کھا کھا کے دمانے سے پڑ گیا وہ چالیس سال مک بر گیا وہ بچا سب دیکھ رہے ہیں مگر کوئی برگر بکھا چھوٹنے کے لیے تیار کیوں خواہشات کی مقاربت ہوتی نہیں ہے ایسے لگتا ہے جیسے کسی آزام میں آگئے یعنی جسمانی صحب کے معاملے میں جب یہ ہار ہے تو وہ جو اللہ اس کے رسول کے عقام ہے اس میں تو آخرت میں حجر ملے گا وہ تو نظر ہی نہیں آنا چاہے اس میں کہاں خواہشات پہ کنٹرول کریں گے جھوٹ سے کیسے بچیں گے رشت سے کیسے بچیں گے خیانت سے کیسے بچیں گے جب دنیا میں یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ چیز کا نقصان اس کو چھوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آخرت تو اللہ نے چھپا کے رکھی بھی ہے اس کی خاطر کہاں فرمانی دے گا انسان آپ دیکھیں 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 خود بھی خواہ رہا ہوتا ہے سگرٹ کے خلاف دیکھیں کہہ رہے ہیں یہ کینسر 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 خود بھی 25 سگرٹیں اس سے برو بھائی یہ جب غلط کہا ہے یار کیا کریں چھوٹی نہیں تو اپنی خواہشات کے ہم گلام بن چکے ہیں یہ گلامی ہمیں جہنم کی آب کی طرف لے کر جائے گی یہ اچھا انسان بنا کر جنت کیونکہ اللہ نے جنت اچھے لوگوں کے لیے رکھی ہے گرے لوگوں کے لیے نہیں رکھی ہے تو ہمارے مرد بھی ہماری خواتین بھی اگر ہم اپنی خواہشات میں کنٹرول کرنا سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہر ہر بیدان میں ہمارے یہ قربانی دینا آسان پھر جھوٹ بولنے کا دل چاہے گا مگر دل کی مخالفت کریں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے پھر بہنوں کی معذرت کے ساتھ گناست کھانے کا دل بہت چاہے گا مگر انشاءاللہ کھائیں گے بولے بھائی نہیں بلکہ کھلائیں گے پھر بیگم کا مہر پینے کا معذرت کے ساتھ بھائی اور خلط باتے کرنا دل چاہے گا کہ ٹیڈی کا مہر کیا کروں بولے بھائی پیٹھا ہوں مگر پینے گے نہیں دل چاہے گا کہ اپنی بیگم کے علاوہ بھی بہت ساری خواتیب سے لڑکیوں سے دوستیا کروں بہت دل چاہے گا جیسے کہ سب کچھانا ہے آفس میں لڑکیوں کو عذابی وہ ادھر بیٹھی گئے بیگم پرانی ہو گئی بیس سال کو پچیس سال پرانی اور وہ آفس میں نینی اپلائز آتی رہتی ہیں بھرتی ہوتی رہتی ہیں تو ان کو دیکھ دیکھ کے وہ ایک عجیب سا فیل سا ہوتا ہے تو کہتے ہیں مجھے میرے ہوں کوئی پرانی دل بہت چاہے گا روز رنگیاں بدل لے گا دوستیاں بدل لے گا لیکن اس خواہش تو کیا کرے گا کنٹرول کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا اللہ اللہ اسواجے ہیں جو اچھے لوگ ہیں جنتی وہ صرف اپنی سوجہ کی طرف دیکھتے ہیں اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتے بھئی جب ہی اللہ نے میرے لیے بنائی ہی نہیں ہے کتنی خوبصورت ہو کتنی حسینوں مجھے کیا کرنا ہے لوگ کہتے ہیں بڑی خوبصورت لڑکی تھی بھئی تیرے لیے ہے ہی نہیں وہ تیرے لیے تیری بیوی ہے آپ کسی بھالدار آتنی کو دیکھیں یا آپ دیکھیں کوئی صدر مملکہ بہت بڑی گازی میں گھوم رہے ہیں کبھی اسے دیکھیں حسرت ہوئی کہ یہاں کے تو بڑے لوگوں کی کام ہیں ہم اتنا بیزر تھوڑی ہے کہ میری پروڈوکول تو یہ حسرت ہی ہوتی اس لئے کہ امید ہی نہیں ہے تو بھائی خلال کے علاوہ جتنی امیدیں ہیں وہ کیا کر دو ختم کہ حرام کی امیدیں ختم کر دو بھائی ہمارے لیے ہے ہی نہیں تو کیا فائدہ دیکھنے سوائے ٹینشن کے اور نجائش کی طرف جانے کے اور یاد رکھو کہ جو آدمی زنا کرتا ہے سب سے پہلا اس کا رخصان ہوتا ہے اللہ اس کا سکون چھیل لیتا ہے اس کی جو گھرے لو جو خوشیاں ہیں وہ بربان ہو جاتی ہیں زنا سے بچنے والے کو جو گھر میں خوشیاں ملتی ہیں بیوی بچوں سے وہ زنا کرنے والے کو نہیں ملتی نہ اولاد کی نظر میں اس کی عزت رہتی ہے نہ بیوی کی نظر میں نہ معاشرے کی نظر میں اور اگر معاشرے کی نظر میں عزت وہ بھی گھر میں بہارہ اس کی عزت نہیں ہوتی اور یہ جوانی کی رکرلیاں گھرابے کی تحریز پر قدب رکھتے ہی ساری رکرلیاں غائب ہونا شروع زنا سے پچھنے والے کا گھرابا پاکیزہ گزرتا ہے اچھا گزرتا ہے زنا کرنے والے کا گھرابا بہت غلیز بہت حراب گزرتا ہے جتنے حراب پزے اس نے اڑائے ہیں نا اللہ اس سارے انتقام اس سے گھرابے ملیتا ہے سسکیل لے لے کے مرتا ہے کیونکہ وہ اسی لائف پاہ دی ہو چکا ہوتا ہے اور گھرابے میں اس کو وہ لائف نہیں ملتی بہت سخت ٹینشن ہوتی ہے اس کو بہت سخت عظام میں آتا ہے اس لیے بھائی اپنی جانوں پر رام کرو اللہ اس کے رسول نے اگر کسی چیز سے منع کر دی ہے اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے نکاح کو رواج کو نکاح کو زنا کو بانچرے سے لڑکیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے بھولی ہو رہی ہیں رشتے ہی نہیں آتے اور دوستیوں کے لیے میرے پاس کتنی خواتین کے پونہ روڑ ہی ہوتی ہے نکاح نہیں کرتا دوستیوں کے لیے ہر آدمی تیار یہ بیاموروں کا طریقہ تو نہیں ہے بھائی یہ مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں ہے تو خواہشات تو چاہتی ہیں کہ یہ ادھر بھی دوستی ادھر بھی آپ پٹکے اور ادھر بھی دوستی اللہ نے کیا باؤنڈ کر دیا آپ کو کہا حضرت حقیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات کہتے تھے فرمایا جس کو حرام لڑکیوں سے حرام دوستیوں سے اللہ نے بچا لیا اس کو ایک دنیا میں انام ملتا ہے بیوی کی محبت اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ آپ گھر میں اگر بیوی کی محبت ہی نہ ہو تو گھر جائے میں اکثر ایک واقعہ سوناتا ہوں ایک گاؤں میں ہم نے دیکھا ایک پتھان کو دیکھا ہم نے ہم بھی تھے اس کے ساتھ وہ دو مہینے بعد کہیں سے چھڑیاں گزار کے اپنے گھر جانا وہ لینڈ بروزر میں بیٹھے رہے ہیں اس کے ساتھ اتنی سپیڈ سے بھوا رہا تھا وہ ہمیں ڈر تھا کہیں کھٹے میں نہ گیا ہم نے کہا کیا ہو گیا ہے بھائی کہہ بھائی دو مہینے سے میں دھر سے دور نظر کی حفاظت کرتا ہے نا پیوی کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کا تو پیوی بہت زیادہ آج کل بردوں کو بیوی یاد کھر جا رہتے ہیں پھر جانا پڑھتے ہیں کیونکہ اتنی رکھتے ہیں میں بھی پاپ ہائی لینڈیا بینکو وہاں لڑکو نے مجھے گھمایا پھر آیا وہاں اندر ملیشیا میں بھی جانا ہوا بیان کے لیے کہ وہ جزیرہ آئے وہاں گھومنے کرنے کا تو مجھے وہاں لڑکو نے بتایا کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں اکثر کی کوشش ہوتی ہے فیملی کے بغیرے آئے مجھے اصل میں حسن کی ہوئی تھی کہ یہاں بچوں کے ساتھ آتا تو بڑا مزار بچوں اصل تو لائف ہوتی بچوں کے ساتھ ہے آپ کہیں بھی جائیں زون میں جا رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں تو بچے رہتے ہیں تو بڑا مزار آتا ہے نا پہرے گا بڑا دل چارے کاش بچے بھی ساتھ ہوتے کہیں آپ کہہ رہے بچے ساتھ ہوتے ہیں یہاں لوگ کہتے ہیں یہ بچے شکر ہے ساتھ ہوتے ہیں بچے شکر ہے ساتھ ہوتے ہیں میں نے کیوں بھئی کہہ رہے ہیں وہ جو ایاشی کرنے آتے ہیں وہ ایاشی نہیں ہو سکتی میں نے کہا ٹھیک ہے ایاشی کر کے مو گالا کرتے ہیں تھوڑی سی ایک بختی لذب ملی پھر گھر میں ہمارا گھر جانے کے دل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ تھک گئے گھر بھانو تو وہ مجھے پٹھاں کھوا کے کہال آرہا تھا اتنی اس پر ہمارے اس پر ہوتے ہیں بھائی کہ ایک دیوار جانا مار دینا اللہ کے بندے ہم دو مہینے کے بھادری جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں تو مجھے اس سے پڑی بھائی بہت پرانا واقعہ ہے میں نے کہا دیکھو انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے دل میں گھر کی محبت اللہ نے تو جوڑا ہی ہے بیوی کو نا اسی وجہ سے کہ تمہارے لیے کتنے اس کا فلچ آ رہے ہیں اپنی بیوی سے محبت ہے اس کو پاوہ چلا جا رہا ہے پاوہ چلا جا رہا ہے تو روکھنا بھوڑا اگر اس کو کہتے ہیں کہ روکھ جاؤں تم یہاں چھوڑ لیتا بگر گھر نہیں چھوڑتا تو گنروں کی یہ لائف نہیں ہے سائلوں پر پڑے ہوئے ہیں اور دیکھیں وہ زدری تکھا اپنی ساری سمندر کی کنارے لیا پر اڑا دیں گھر ہی نہیں سکون تو گھر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا اور گھر جب تک محبت نہیں ہوگی تو گھر گھر نہیں بنے گا کیونکہ حرام کاریاں ہو رہی ہیں میرے بھائی گھر کیوں سے نجائز دوستیاں آخرت میں تو عذاب ہے وہ تو اللہ نے بتا دیا تمتہو مزے اڑالو مزے اڑالو اللہ نے کہا لا تخربو زنا زنا کے قریب بھی منٹ رکو حرام کر دیا تو اس کے اللہ پوچھے گا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا حرام ہے وہ تو کر لیے دیگر نہیں کر لیے تو بھی ایسا نہیں ہے بھائی اللہ کے مخالفت کرنا اللہ کے قانون کو توڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ نے تھنگی دی تبتہو فرمائے مزے اڑالو فَإِنَّا مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّار آنا تمہیں جہنم کی آگ کی طرف ہے جہنم کی آگ ہے تبھی تو پینا مروں نے اتنے دامن کو بچایا اہلاللہ اتنے دامن کو زنا سے بچاتے ہیں اس لیے بچاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہیں اس کا انجام اچھا نہیں ہے تو یہ تو آخرت میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہراج کی رات پہ دیکھا کچھ مرد اور عورتوں کو آگ میں ننگے جلتے ہوئے برہنا بالکل آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کال لوگ ہیں جبکہ یہ بتایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہراج پہ دیکھا کہ ایک صاحب سترہ پاتیزہ گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک سڑا ہوا کیڑے پڑا ہوا گوشت کچھ لوگ اس پاتیزہ گوشت کو چھوڑتے ہیں سڑا ہوا کیڑوں والا گوشت کھا رہے ہیں تدبو والا گوشت میں جب تدبو کتنا گندہ ہوتا ہے آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل کے فرمایے یہ کون ہیں جو حلال لیلیوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس جاتے تھے یاد ہمارے معاچنے میں بہت میری سے پھیل رہے ہیں تو بھائی اس کو روکو سے تمہاری زندگی خراب ہوگی تمہارا سکون برماد ہو جائے گا گھر کے نہیں رہو گے وقتی لذت اور وقتی مزے کی خاطر اپنی جوانی کو اور اپنے بڑھاپے کو خراب مت کرو آخرت بھی خراب دنیا بھی خراب تو رمضان اللہ کیوں لے کر آتے ہیں ہماری زندگی میں تاکہ ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کو میرے حق میں بھی بننے کی توفیق عطا فرمائیں جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور اسی میں سکون ہے اسی میں ڈیپریشن کی گولیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتے بھائی ڈیپریشن کی گولیوں سے تو عادت پڑتی ہے ڈیپریشن کی سمجھ رہے تو یہ اسی طرح جب تک فطری زندگی پر نہیں آوگے اسلام فطرت کا دوسرا نام ہے نیچر کا دوسرا نام ہے جب تک نیچر کو آپ فالو نہیں کریں گے دیکھو شیر کی نیچر ہے جنگل میں ہے نا اسے سوپوں پہ لاکے بٹھا دو تو مر جائے گا بچارا آپ نے بے حقوں جنگل میں رہ رہا ہے گار میں ہم چڑھیا کر میں بند کر کے ایک نیچر دون دیں گے سوفیں دیں گے اور اس کو چھوڑے کانکیں پکڑا لیں گے وہ مر جائے گا اس کو اگر زو میں رکھا جاتا ہے تو بھی بڑی مون دیا جاتا ہے تو انسان کی بھی ایک نیچر ہے وہ اسلام ہے وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے چلنے کا حکم دیا اگر آپ اس نیچر سے ہٹیں گے تو آپ سکون کے جتنے بھی طریقے اختیار کر لیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا بربادی کی طرف جاؤ گے خودکشیوں کی طرف جاؤ گے اللہ مجھے بھی عمل کی توفید عطا فرمائے اللہ مجھے بھی عمل کی توفید عطا فرمائے